لے جی کپتان کو فتح مبارک ہو وہ پی ڈی ایم جو اقتدار میں رہ کر صرف عمران خان کے خلاف ہی پلاننگز کرتی رہی اور ملکی اداروں کو بھی اپنی ناجائز مقاست کے لیے خوب استعمال کیا اب اقتدار سے باہر رہ کر اسے ان تمام ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کبھی انہوں نے خان صاحب کے لیے پلان کی تھی دوستو آج کی یہ ویڈیو قیدی نمبر 804 کی ان سیاسی فتحات سے متعلق ہے جس کو آپ پوری دنیا قدر کے نگاہ سے دیکھ رہی ہے اطلاعات آئی ہیں کہ عمران خان کے لیے روہ سال کا ایک اور جمعہ پھر سے مبارک ثابت ہوا اور رٹک چین میں ایک ایسی خوشخبری پہنچا دی گئی ہے جو کہ پی ڈی ایم کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے خبر یہ بھی ہے کہ بڑے میاں نے پھر سے ایک ایسا یوٹن لے لیا ہے جس سے نون لیک کی پوری دنیا میں رسوائی ہوئی ہے کہنے کا تو ان کا انتخابی نشان شیر ہے لیکن ان کے کام لوگ مڑیوں سے بھی بتر ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم جو سوالات زیر بیس رکھیں گے وہ یہ ہیں کہ اب کی بار کس معاملے میں عمران خان کے لیے جمعہ کا دن مبارک ثابت ہوا پی ڈی ایم کس بڑی ناکامی سے دوچار ہوئی ہے نواشرک کب وطن واپس آ رہے ہیں بڑی خبروں نے تحلقہ مچا دیا نظر شیر کو گدہ کیسے بناتے ہیں اس کا ہونر تو کوئی نون لیک سسیکھ ہے جس کی پارٹی کا انتخابی نشان تو شیر ہے لیکن کام گدوں والے ہیں گدے میں تو پھر بھی وفاداری ہوتی ہے مالک کا حکم بجا لاتا ہے لیکن شیر کی خال میں یہ گدے مسلسل ملک و قوم سے سنگین غداری کے مرتقب ہو رہے ہیں دو سو اطلاعات بڑی دلچسپ ہیں جس کو سن کر آپ بھی چونک جائیں گے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم نامی سازشی ٹولے نے نئی الیکشن کو مزید ملتوی کرنے کا نیا جگار لگا لیا ہے لیکن ان کا یہ جگار ان کے کیسے خلاف جائے گا اس کا بندوبست بھی خان صاحب کر بیٹھے ہیں خراج کی ساری ویڈیو میں جمودے کی بات ہے وہ کرتے ہیں اپ ڈیٹس آئی ہیں کہ جس توشہ خانہ کیس کو بنیاد بنا کر خان صاحب کو سزا دی گئی اچک جیل میں ڈالا گیا اس پر ملک کے اہم ترین عدالت نے بڑا قدم اچھا لیا ہے وہ قدم کیا ہے پی ڈی ایم کیوں اب برباد ہو رہی ہے نون لیگ حکومت سے نکل کے کون سی بڑی غلطی کر بیٹھی ہے کیا نواشی موجودہ حالات میں پاکستان آئیں گے سنسنی خیز خبروں سے بھرپور اس ویڈیو میں یہ بھی ڈسکوس ہوگا کہ قیدی نمبر 804 کے لیے بڑی خوشکمری آگے مخالفین کے بولتی بند عدلیہ نے بڑا ایکشن لے لیا ناظرین یوں تو عمران خان نے اچک جیل میں قید ہو کر بھی تمام موجودہ سیاستدانوں کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے لیکن ساتھ میں بہت سی ایسی افواہیں بھی زیر گردش ہیں جس کو نظر انداز کرنا آسان نہیں عمران خان کے لیے جمعہ کا دن کیسے باعث رحمت بنا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیعظم اور مسلمی نون کے قائد نواز شیف نے کہا ہے کہ وکلہ سے مشاورت جاری ہے جل پاکستان واپس جاؤں گا جمہوری سسٹم چلتا رہنا چاہیے کسی صورت دی ریل نہیں ہونا چاہیے نواز شیف سے سابق سینیٹر چودی زفر اقبال نے ملاقات کی سابق وزیعظم نے وطن واپسی سے متعلق گفتگو کٹوے کہا کہ وکلہ سے مشاورت جاری ہے جل پاکستان واپس آؤں گا جبکہ نون لیگ لاہور کے صدر سیف الملوک خوکر نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کٹوے کہا کہ نواز شیف کی وطن واپسی کی تاریخ ہفتے تک تیہ ہو جائے گی نواز شیف کو استقبال کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی جائے گی سابق وزیعظم کی جنم سے مزید ہدایہ جاری کی گئیں لاکھوں لوگ اپنے قائد کے استقبال کے لیے آئیں گے خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شیف ستمبر میں واپس آئیں گے ستمبر تو تہہہ تاریخ نواز شیف بتائیں گے نواز شیف سولہ ستمبر سے پہلے پاکستان آ سکتے ہیں چہباز شریف کی نواز شیف سے کل ملاقات ہوئی ہے کوئی لیڈر عوام کے سامنے غلطیوں کا اطراف کرے تو بڑا پن ہے دوہزہ اٹھارہ میں دھاندلی ہوئی پی ٹی اے کو جتوایا گیا جنہوں نے دھاندلی کروائی انہوں نے مانا بھی دھاندلی کر کے آئین توڑا گیا جیل میں کیمرے لگ گئے تو کیا ہوا میرے بھی لگے تھے چیئرمن پی ٹی اے کے سیل کے سین میں کیمرے لگے ہیں چیئرمن پی ٹی اے نے اخلاقیات اور تشخص کو مسخ کیا توشہ خنکیس میں ایک فریق کو ادریہ کے پاس جائے گا ایسا لگتا ہے کہ چیئرمن پی ٹی اے کو ریلیف ملے گا پیچھتر سال میں کوئی ایسی پارٹی نہیں جو کہے اس نے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ تعلقات نہیں رہے ہمارے ملک میں غلطیوں کے اطراف ہو جائے تو بڑی بات ہے نیجی ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے افغان جنگ میں امریکہ کا چمچہ بن کر کردار ادا کیا اس سے کلچر تباہ ہوا افغان جنگ ہم گھر میں لیا کر آئے اس کے ذمہ در زیال حق کے زیال حق دور میں دین کو استعمال کیا گیا تہم بعض ذرائع کے مطابق نواز شریف کے ستمبر میں وطن واپسی کے حوالے سے چامو گوئیاں دعوے بینات سب دم تھوڑ گئے اکتوبر یا نومبر میں وطن لوٹیں گے ذرائع کے مطابق نواز شریف شہباز شریف کے درمیہ ملاقات میں وطن واپسی ستمبر میں نہ کرنے پر اتفاق ہوا جس سے نواز شریف کا ستمبر میں وطن واپسی کا امکان ختم ہو گیا نواز شریف فروری دوہزہ چوبیس میں انتخابات کے صورت میں اکتوبر یا نومبر میں وطن واپس لوٹیں گے سینئر رہنماؤں کی تجویز پر نواز شریف کے وطن واپسی پر آبائی شہر لاہور میں لینڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا نواز شریف کے وطن واپسی پر شاندار استقبال بھی کیا جائے گا ناظرین یہ تو تھا بھگوڑے میاں معاف کیجے گا بڑے میاں نواز شریف کا سیاسی احوال اب کچھ بات کر لیتے ہیں عمران خان سے متعلق جس کیس میں عمران خان کو سزا سنائی گی اس سے متعلق اسلام آباد آئی کورٹ میں سامات ہوئی ہے اطلاعات کچھ یوں ہیں کہ اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسس آمر فاروق کے سربراہی میں بینچ نے عمران خان کی سزا محتلی کے لیے دائر درخواست پر سامات کی جس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویس ایڈوکیٹ کے معاون وکیل عدالت میں پیش ہوئے جبکہ امجد پرویس بیماری کے باعث پیش نہ ہو سکے امجد پرویس کے معاون وکیل نے عدالت سے کہا کہ پچھلے آٹھ ماہ سے ہم نے التوا نہیں مانگا ڈاکٹر نے ہیڈ ریس تجویز کیا اور میرا وقالت نامہ اس کیس میں نہیں اس پر جسس آمر فاروق نے کہا کہ سزا محتلی کے درخواست اب پروشل سٹیج پر ہے پندرہ سے بیس منٹ میں درائل مکمل ہو جانے تھے جمعہ کو ڈی بی نہیں تھی ہم کیس کو پیر تک ملتوی کر سکتے تو مگر نہیں کیا ہم بھی ٹرائل کورٹ والا کام کر سکتے ہیں مگر ایسا نہیں کریں گے ٹرائل کورٹ نے جو کیا وہ غلط کیا ہم اس کو پیر تک ملتوی کرتے ہیں اور اگر کوئی نہ بھی آیا تو فیصلہ کر دیں گے اس طرح عمران خان کے وکیل لطیق خوصہ نے کہا کہ ایک شخص بیس روز سے جیل میں ہے پھر چیرمن پی ٹی اے کو مزید تین دن اندر رکھیں گے پھر ہم عدالت میں پیش نہیں ہوں گے آپ نے جو کناہ کریں بعد ازاں عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پریویس ایڈوکیٹ کی التوا کے درخواست منظور کٹوے سمات ٹیر تک ملتوی کر دی دوسری جنب نو مئی فسادات سے متعلق چیرمن پاکستان تلیکن صاحب عمران خان کے اخلاف درج مقدمات میں مزید دفعات شامل کر دی گئی ہیں ان میں لوگوں کو بغاوت پر اکسانے ملک کے اخلاف جنگ چھیڑنے کے دفعات شامل ہیں پولیس ریپورٹ کے مطابق مذکورہ دفعات کا اضافہ 18 اگز کو کیا گیا تھا تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ ملزم عمران خان پر ملک کے اخلاف جنگ چھیڑنے کی دفعہ 121 شامل کی گئی ہیں اس کے علاوہ ان میں بغاوت پر اکسانے دنگا فساد برپا کروانے طلبہ کا اکسانے مختلف طبقات کی مہبین دشمنی اور بد امنی کے فروغ کے لیے بائنات دینے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں تفتیشی افسر کے مطابق ملزم عمران خان پر مجرمانہ سازش کرنے اور عوام کو مخصوص حلقوں کے اخلاف اکسانے کا بلزام ہے پولیس نے عمران خان کے اخلاف قائم مقدمات میں وزید دفعات شامل کر کے انصداد دشگردی دل سے رجوع کیا تھا بینچ نے عمران خان کی سزا محتلی کے لیے دائر درخواست پر سامات کی جس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویس ایڈوکیٹ کے معاون وکیل عدالت میں پیش ہوئے جبکہ امجد پرویس بیماری کے باعث پیش نہ ہو سکے امجد پرویس کے معاون وکیل نے عدالت سے کہا کہ پچھلے آٹھ ماہ سے ہم نے التوا نہیں مانگا ڈاکٹر نے ہیڈ ریس تجویز کیا اور میرا وقالت نامہ اس کیس میں نہیں اس پر جسٹس آمیر فاروق نے کہا معتلی کے درخواست اب کروشل سٹیج پر ہے پندرہ سے بیس منٹ میں درائل مکمل ہو جانے تھے جمعہ کو ڈی بی نہیں تھی ہم کیس کو پیر تک ملتوی کر سکتے تم اگر نہیں کیا ہم بھی ٹرائل کورٹ والا کام کر سکتے ہیں مگر ایسا نہیں کریں گے ٹرائل کورٹ نے جو کیا وہ غلط کیا ہم اس کو پیر تک ملتوی کرتے ہیں اور اگر کوئی نہ بھی آیا تو فیصلہ کر دیں گے اس طرح عمران خان کے وکی لطیق پوسن نے کہا کہ ایک شخص بیس روز سے جیل میں ہے پھر چیئرمن پی ٹی اے کو مزید تین دن اندر رکھیں گے پھر ہم عدالت میں پیش نہیں ہوں گے آپ نے جو کناہ کریں بعد ازاں عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکی لمجد پریویس ایڈوکیٹ کی التوا کے درخواست منظور کٹوئے سمات پیر تک ملتوی کر دی دوسری جنب نو مئی فسادات سے متعلق چیئرمن پاکستان تریکین صاحب عمران خان کے اقلاف درج مقدمات میں مزید دفعات شامل کر دی گئی ہیں ان میں لوگوں کو بغاوت پر اکسانے اور ملک کے اقلاف جنگ چھیڑنے کے دفعات شامل ہیں پولیس ریپورٹ کے مطابق مذکورہ دفعات کا اضافہ 18 اگز کو کیا گیا تھا تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ ملزم عمران خان پر ملک کے اقلاف جنگ چھیڑنے کی دفعہ 121 شامل کی گئی ہیں اس کے علاوہ ان میں بغاوت پر اکسانے دنگا فساد برپا کروانے طلبہ کا اکسانے مختلف طبقات کے مہبین دشمنی اور بد امنی کے پروک کے لیے بائنات دینے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں تفتیشی افسر کے مطابق ملزم عمران خان پر مجرمانہ سازش کرنے اور عوام کو مخصوص حلقوں کے اقلاف اکسانے کا بلزام ہے پولیس نے عمران خان کے اقلاف قائم مقدمات میں وزید دفعات چامل کر کے ان صداد دشگردی عدالت سے رجوع کیا تھا